بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ اچھا میں پہلے تو آپ کی سارے جتنے زلے سے جتنے زلوں سے لوگ آئے ہوئے ہیں میرے کارپن آئے ہیں میں نے ہر زلے سے تین کارپن میں چنوں گا اور ان کو ایک خاص نمبر دوں گا نمبر میرے بعد علی خان دے دے گا سب کو جو تین جو میں چنوں گا اور آپ کی ذمہ داری یہ ہوگی کہ جو بھی زلے کے مسئلے مسائل ہیں باقی اپنے کارپنوں سے بات چیت کر کے مجھے اس نمبر کے اوپر آپ اپنے زلے کے مسئلے مسائل بتا دیں جو میں کیکٹ دوں گا اور میں کل سے کل خان تیرے چانے والے رسیر اے آزم 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 اور میں کچھ چھو گی کہ جب میں ٹکٹ بھی دے رہا ہوں اور میں کل سے انٹریبیو شروع کر رہا ہوں کل سے انٹریبیو شروع کر رہا ہوں جو بھی جو بھی آپ کی رائے ہوگی وہ بھی میں انٹریبیو دیتے ہوئے اپنے زین میں رکھوں گا دیکھیں کس 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 آپ سے پانچ سات منٹ بات کرنی لگے چاہتا ہوں ان لاروں کے بغیر آپ میری بات سنیں آج میں قوم سے بھی اپنے خطاب کروں گا اور ان کو ایک چیز میں نے سمجھانی ہے کہ حقیقی ازادی آسانی سے نہیں ملتی آسانی کوئی آزادی پلیٹ پہ رکھ کے کوئی نہیں دیتا گربانیاں دینی پڑتی ہے اور بڑی مشکل سے ہمارا سپریم کورٹ ہمارے آئین کے ساتھ کھڑا ہوا نظریہ ضرورت کو رد کیا اور اس نے ایسا فیصلہ دیا کہ ماضی کے اندر پاکستان میں ہماری دانتیں ایسے فیصلے نہیں کرتی تھی وہ طاقتوار کے ساتھ جاتی تھی نظریہ ضرورت کے ساتھ جاتی اور جب ایک قوم آئین کے مطابق فیصلے کرتی ہے قوم ازاد ہو جاتی ہے غلام قومیں نظریہ ضرورت کے تحت فیصلہ کرتی ہیں طاقت کے ساتھ جاتی ہے جنگل کا قانون ہوتا ہے تو یہ جو ہماری جدوجہد ہے یہ آپ کو سمجھ کہ آپ کی ازادی کی جدوجہد ہے حقیقی ازادی تھوڑی سی اکل کرو اکل کرو اکل استعمال کرو جو حقیقی ازادی یاد رکھ رہا وہ آتی انصاف سے ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست پہ انسانوں کو انصاف سے آزاد کیا تھا جب ایک ریاست میں حقوق کی حفاظت کرتی ہے جب طاقت بار سے مجھے تحفظ دیتی ہے جب کوئی قبضہ گروپ اس کی جرد نہیں ہوتی کہ کمزور کی زمین پہ قبضہ کرنا کیوں کہ انصاف ہوتا ہے وہ لوگ آزاد ہو جاتے ہیں آپ کے جو لوگ یہاں سے باہر جاتے ہیں ویزا لے کے کیوں جاتے ہیں وہ پیسہ تو نہیں کوئی پانٹ رہا اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں انسان آزاد ہیں وہاں چاہے آپ باہر کے شہری قانون آپ کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے کوئی طاقت بار کمزور پر ظلم کر سکتا اور آزاد لوگ ہی انہی کی اپرواز اوپر ہوتی ہے وہی بڑے کام کرتے ہیں وہی آپ کے لوگ جاتے شروع میں مزدوری کرتے ہیں دیکھتے دیکھتے اپنی دکانان پھر اپنی فیکٹریے بچے پڑھ کے بڑے بان جاتے کیونکہ معاشرہ آزاد کر دیتا ہے انصاف کے ذریعے یہ ہے جنگ پاکستان کی جو ستائیس سال پہلے میں نے شروع کی تھی انصاف کی تحریک یہ اصل میں آزادی کی تحریک ہے اور پھر سے یاد رکھیں کہ غلام صرف اچھے غلام بنتے ہیں آزاد انسانی اوپر ان کی پرواز ہوتی ہے جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں لا الہ الا اللہ کہہ کے کہ اللہ کے سوا کوئی ہم کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرتے انسانوں کو آزاد کر دیا اس سے اور دنیا کی امامت کی یہ ہے ہماری جدو اور آپ جب اپنے حل کو مجھائی گے پہلے تو وہ جو پیمپلٹ میں ہم نے دی ہوئی آپ کو حقیقی ازادی کی یہ آپ نے آپ نے تبلیغ کرنی ہے جب آپ ازادی اپنی ازادی کے لیے جب آپ اپنی ازادی کے لیے نکل دیا تو وہ سیاست نہیں ہوتی وہ عبادت ہوتی ہے کیونکہ ازادی کی جدو جہد بجو انسان مرتا ہے اس کو شہید کہتے ہیں اس کا رتبہ پیغنروں کے بعد شہید کا رتبہ اسلام میں اور اس لیے اللہ نے اس کو اتنا عظیم رتبہ دیا ہے کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ انسان کی پرواز اوپر ہو ہی نہیں سکتی جب تک اس کو حضادی نامے تو اس لیے یہ ہے ہماری جدو جہد اس سے سیاست سے اوپر سبجنا آپ اپنے بچوں کی اپنے آنے والی نصروں کی جدو جہد لڑ رہے ہیں تو جو میں آپ کو جو میں آپ کو جب پیران کیونکہ یہ جو لوگ ہیں مافیا یہ پوری کوشش کرے گا ابھی بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ ماننے کے لیے یہ پوری کوشش کریں گے کیونکہ یہ الیکشن نہیں چاہتے الیکشن سے ڈڑتے ہیں کیونکہ پتا ہے کہ الیکشن میں ان کی قبر خود گئی ہے اس لیے اس لیے آپ نے تیار رہے ہیں اگر انہوں نے سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ مانا تو اپنے ظلوں میں تیار ہو جانا میں آپ کو پیغان دوں گا آپ کو میسج بجواؤں گا اور آپ نے سب نے سڑکوں پر نکلنا ہے میں ایک ایک ظلے سے ایک ایک آدمی پہلے سرک کروں گا پروار بھی لے رہوں گا تو پہلے شکر کریں ہمارا ہمارا ہے سالے آپ بھی میں ورکر سے ہمارا ہوں کیا ہمارا ہمارا ہے اس کا وقت ہوں اور ادھر آئی پیچھے ہمارا ہمارا ہے اچھا پھنچ اچھا پھنچ اچھا ملوس موسیقی